بڑے گناہ کا و مستحق ہوتا یاد رکھی ٹھیک ہے تو آئیے اس صورت کو ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت اس صورت کے اندر فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیت اللذی یکذبو بدی کہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نیہیت رحم والا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے دیکھا وہ شخص کو جو روز قیمت کو جھٹلاتا ہے ٹھیک ہے پھر آگے فرمائے فضالک اللذی یدو الیتیم کہ وہ یہ کرتا ہے کہ جو یدیم کو دھکے دیتا ہے وَلَا يَحُوذُ عَلَىٰ تَعَامِ الْمِسْكِينَ اور مسکین کو غریب کو کھانا کھلانے میں ترغیب نہیں دلاتا پھر فرمایا اور کہا اللہ رب العزت فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ اللانتو حلاکتو نمازیوں کے لئے آگے فرمایا اللہ رب اللذین همان صلاتیم ساحون جو اپنی نمازوں کو بھرا بیٹے ہیں یا بھول چکے ہیں یا نمازوں جس سے غافل ہیں پھر فرمایا اللذین هم یرععون اور اگر پڑھتے بھی ہے نماز تو لوگوں کو دکھانے کے لئے اور چھوٹی موٹی برتنے کے چیزوں کو دینے سے آر کرتے ہیں چھوٹی موٹی برتنے کے چیز ایک دوسرے کو نہیں دیتے ہیں تو اس صورت کی ابتداء دیکھیا کتنی خطرناک ایک طرح سے دیکھا جائے اَرَعَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِدِّينِ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے مطلب اس صورت کے اندر باقی آیتوں میں جو پوائنٹس ڈسکس ہو رہے ہیں جو باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں یہ وہ باتیں ہیں یہ وہ پوائنٹس ہیں جو وہ انسان کرتا ہے جو آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے مطلب اس آیت کے اندر یا اس کے بات کی صورت کے اندر جو آیتیں ہیں اس کے اندر جو باتیں بتلائے گئی یہ اس شخص کی صفت ہے یہ اس شخص کی خسلت ہے یہ اس انسان کے کریکٹرسٹکس ہیں جو انسان آخرت کے دن کو خیامت کے روز کو بدلے کے دن کو ڈیو ججمنٹ کو جھٹلانے والا ہے مطلب سورہ معون کے اندر پہلی آیت میں اللہ رب رضیت فرما رہا ہے کیا ایسے شخص کو ایسے انسان کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا جو آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے یہ مکی صورت ہے یاد رکھی اور مکی صورتوں میں عموماً کوئی بہت بیسک میسج ہوتا تھا یاد رکھی جو انسانی سماج کے لیے جس چیز کا ہونا بہت ضروری ہے یا جو انسانی سماج کے لیے بہت زیادہ خطرناک چیز ہے انہی پہ اکتر وشارہ کیا جاتا ہے نماز روزہ زکاة دیگر چیزیں بعد میں آئی یاد رکھی تو یہاں کہا جا رہا ہے کیا اُس شخص کو آپ نے دیکھا جو آخرت کو جھٹلاتا ہے قیامت کو جھٹلاتا ہے بدلے کے دین کو جھٹلاتا ہے اس لئے کہ اللہ نے فرما آرائیت اللہ یکذبو بدین اور یاد رکھیے دین جو ہے یہ دین اسلام بھی ہے لیکن دین لفظ جو ہے قیامت کے روز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جیسا کہ مالک یوم الدین صورت فاطم اللہ نے کہا روزہ جزا کا بدلے کے دن کا قیامت کے دن کا مالک تو یہاں اس صورت کو دیکھیں اللہ رب العزت کس انداز سے ابتدا کر رہا ہے کہ کیا اُس شخص کو آپ نے دیکھا جو روزہ قیامت کو جھٹلاتا ہے مطلب اس کے بعد جو باتیں بتائے جائیں گی اگر مجھ میں اور آپ میں پائی جاتی ہے تو ہم وہ لوگوں میں سے اللہ ہم پر رحم کرے جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں جو بدلے کے دین کو جھٹلاتے ہیں اس لئے کہ جو انسان اللہ پر ایمان لائے آخرت پر ایمان لائے وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتا جو صورت آگے بیان کر رہی ہے وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتا جس کو امید ہے کہ اس کو اس کے رب سے ملنا ہے اور رب سے ملنے کے بعد جو کچھ عامال اس نے دنیا میں کیے تھے اس کا بدلہ دیا جانے والا ہے وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کریں گا کہا کیا اُس شخص کو آپ نے دیکھا جو روزہ جزا کو بدلے کے دن کو ڈے آف ججمنٹ کو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے مطلب ایک ایسا دن جس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو کن سا شخص ہے وہ کیا صفت کہا مل ہے وہ کیا کرتا ہے جس بنیاد پر اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آخرت کے جھٹلانے والا ہے مطلب روزہ جزا کو ڈے آف ججمنٹ کو بدلے کی دن کو جھٹلانے والا ہے تو کہا رائیت اللہ تعالیٰ کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کو جھٹلاتا ہے کیا صفت